دوستو قربانی نہ کرنے پر سخت وعید قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت اسلام کا شعار اور اہم عبادت ہے قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب اور ضروری ہے لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فقہ کی مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے تاکہ ان کی ریایت رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو قربانی کے فضائل کی قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے مشکات شریف میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابی نے پوچھا ہمارے لئے اس میں کیا ثواب ہے آپ نے فرمایا ایک بال کے عفض ایک نیکی ہے اور اون کے متعلق فرمایا اس کے ایک بال کے عفض بھی ایک نیکی ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ آئے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کے شگر کی بیماری بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھا سکتے ہیں اور آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں قربانی کی شرائط اور اس کے ارکان کے حوالے سے قربانی کے واجب ہونے کی تین شرطیں ہیں مسلمان ہونا مقیم ہونا اور اتنا نساب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے یعنی ان کے پاس رہائشی مکان کھانے پینے کا سمان استعمال کے کپڑوں اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ ساڑھے باون تولہ چاندھی کے مقابلے میں نقد روپیہ مالی تجارتیاں دیگر سمان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے اور قربانی کا رکن اس جانبر کا زبا کرنا جس کا جواز شریعت سے ثابت ہو وہ عورت جس کے پاس ایک یا دو تولے سونا اور چاندھی یا نقد روپیہ وغیرہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی اس حوالے سے مختی حضرات کے جانب جو ہے وہ ضرور رجوع کیا جانا چاہیے اور آئیے بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں قربانی کی عبادت صرف تین دن یعنی جلحج کی دسوی گیاروی اور باروی تاریخ کے ساتھ مختص ہے البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت جبان سے نیت کا کرنا ضروری نہیں ہے صرف دل ہی میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے البتہ زبان سے کہلینا بہتر ہے اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد زبا کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھیں قربانی کا جانور زبا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور عبادت کے خیال سے زبا کریں گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی گھر سے زبا نہ کریں قربانی کو اپنے ہاتھ سے زبا کرنا زیادہ افضل ہے اگر خود زبا نہ کرنا چانتا ہو تو کسی اور سے زبا کرالے لیکن زبا کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ اللہ وقبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ زبا کرنے والا غلطی نہ کرے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر زبا کرنے والا خود بے قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھ لے پھر اللہ کا نام لے کر شرع طریقے کے مطابق حلکون یعنی سانس کی نلی اور خون کی رگیں کٹ دے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ گردن کو پورا کٹ کر الگ نہ کریں اور نہ ہی حرام مغز تک کٹا جائے بلکہ حلکون سانس کی نلی اور اس کے اعتراف کی دو رگیں کٹ دیں زبا کرتے وقت اس بات کا پورا احتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زبا کرنے سے پہلے چھوڑی تیز کی جائے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کیا جائے اور حلکون وغیرہ پورا کٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو اور جانور کے سامنے چھوڑی بھی تیز نہ کریں اور آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے بکری، بکرا، مینڈھا، بھیڑ، دمبا، گائیں، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں دوستو گائیں، اونٹ، بھینس اگر ساتھ آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ ساتھوے حصے سے کم نہ ہو اور یہ ضروری ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو صرف گوشت کھانی کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی بکری، بکرا، ایک سال کا ہونا ضروری ہے بھیڑ اور دمبا اگر اتنا فربا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے گائیں، بھینس یا بیل دو سال کا جبکہ اونٹ پانچ سال کا ہونا ضروری ہے ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں اگر جانوروں کو بیچنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ورنہ نہیں اور اگر جانور میں دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں لیکن یہ حکم دنبا اور بھیڑ کے لیے نہیں ہے ان کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو وہ چھے مہینے کے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں یاد رہے کہ جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں عمر کا لحاظ کریں جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے ہاں اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا جس کا کے اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں جو جانور اندھا یا کانا ہو یا اس کی آنھ کی ایک تہائی روشنی جاتی رہی ہے یا ایک کان ایک یا ایک تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف تین پاؤں سے چلتا ہے چہتہ پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں یا رکھتا ہو مگر اس پر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں اور اگر چلنے میں چہتے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے اگر جانور اتنا دبلہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں اگر اتنا دبلہ نہ ہو تو قربانی درست ہے جانور جتنا زیادہ موٹا اور فربا ہو اس کی قدر قربانی اچھی ہے جس جانور کی ایک تہائی سے زیادہ دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ تر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں خاصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں البتہ اگر کان ہو مگر چھوٹے ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اگر کسی جانور کو خارش ہو اور اس خارش کا اثر صرف جلد تک یعنی اسکین تک ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے لاغر اور دبلہ ہو گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں اونٹنی گائیں اور بھیس کا اگر ایک تھن خوشک ہو تو اس کی قربانی تو جائز ہے لیکن اگر دونوں تھن خوشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو پھر قربانی جائز نہ ہوگی اگر جانور صحیح حالت میں خریدا تھا اور اس میں کوئی ایپ پیدا ہو گیا اور خریدنے والا صاحبیں استعداد نہیں ہیں تو اس کے لیے اسی ایپ دار جانور کی قربانی جائز ہے اور یہ شخص اگر صاحب نساب ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کے بدلے کوئی اور جانور قربان کرے جانور اگر پہلے صحیح تھا اور زبا کرنے کے لیے لیٹانے لگے تو زخمی ہوا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا دوسرا ایپ پیدا ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرض نہیں قربانی کے لئے بہترین اور افضل جانور یہ ہے جو خصی ہو خوبصورت ہو اور صحت مند بھی ہو بڑے جانور میں اگر ساتھ حصے دار ہوں تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جانا چاہیے انداجے سے تقسیم نہ کریں ورنہ کوئی حصہ زیادہ اور کوئی حصہ کم ہونے کی صورت میں قربانی قبول نہ ہوگی اگر تمام حصے دار ایک ہی جگہ خاتے ہیں الگ الگ نہیں ہیں تو اس صورت میں گوشت تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ یکجہ ہی فقرہ اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں یا خانہ پکا کر کھلانا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے اور اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہوگی بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ اپنے اہل و آیال کے لئے ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لئے اور ایک حصہ فقرہ اور مساکین میں تقسیم کریں اور جس کا اہل و آیال جادہ ہو تو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے لیکن گوشت باٹنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خرج کے معافق نکال کر باقی عزیز اور فقرہ میں تقسیم کر دیا جائے اور ان لوگوں کا خیال خاص طور پر رکھنا چاہیے جو وسط اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے اور یہ جو آج کل عدلہ بدلی ہوتی ہے کہ یہاں سے گوشت ہمارے ہاں آیا اس کے یہاں ہم بھی پہنچا دیں گے ورنہ نہیں دیں گے گریبوں اور حاجت منجوں پر نظر نہیں ہوتی جن کی قربانی ہوتی بھی ہے ان کے یہاں بھی گوشت بجوائے جاتا ہے تو یہ بالکل خلاف اقل ہے مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور افضل ہے لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے اور دوستو آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی حیمت دیں تمام اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ اس کا ہمیں صحیح سے عجر مل سکے آمین سممہ آمین